مجھنے کے لیے آسانی کے طور پر اس کی تشریف کو ایک مرتبہ سمجھ لیتے ہیں عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکوست ہے یہ ایک لکچر یہ تھی لذن مرد مسلمہ میں علماء اقبال نے ایک مرد مومن کی صفات بیان کی ہے قلبہ غور سے سنیں بہت خوبصورت لذن ہے بہت خورمانی ہے اور ہم سب کو ایسا مومن بننے کی ضرورت ہے اقبال نے اس میں بیان کیا ہر نیزہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان مرد مسلمان چونکہ صفات ایزدی کا حامل ہوتا ہے اس کیے وہ بھی ہر نمہ ایک نئی شان ایک نئے شکوے اور ایک نئے اکرام کی صورت میں جنگا فروز ہوتا ہے ہر نمہ تقوی اور پاکیزگی میں ترقی کرتا ہے اس کی گفتگو اور اس کا عمل دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی حجت کی دلیل ہے نشانی ہیں اگلا شیر ہے پہاری و غفاری و خدوسی و جبرو پہاری و غفاری و خدوسی و جبرو یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان ایک مسلمان میں چار اناثر کا ہونا ضروری ہے پہلا انصر پہاری کا ہے یعنی اس میں ایسی حیبت اور ایسی قوت ہوتی ہے کہ وہ مخالف درز اٹھتا ہے دوسرا انصر غفاری کا ہے وہ دوستوں کے ساتھ خسن سلوک اور رہم کے ساتھ پیش آتا ہے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے تیسرا انصر خدوسی ہوتا ہے یعنی اس کی صیرت میں اس کے عمل میں اس کے گفتار میں اور اس کے حرکات و سکنات میں فرشتوں جیسی فاقیز ہی پائی جاتی ہے چوتھا انصر جبروت کا ہوتا ہے یعنی عظمت جناب اور شکوا میں سب پر فوقیت رکھتا ہے اگلا شیر ہے ہمسائے جبریل احمی بن دے فاقی ہمسائے جبریل احمی بن دے فاقی ہے اس کا نہ شیمن نہ بخارہ نہ بجکشہ مومن اگل کے انسان ہوتا ہے لیکن اس میں فرشتوں کی سی فاقیز کی پائی جاتی ہے اس لیے اس کا جسم فاقی ہونے کے باوجود اس کی سرش نورانی ہوتی ہے وہ اپنے باطری کی فاقیز کی کی وجہ سے جبریل احمی کا ہمسائے ہوتا ہے یعنی خدا کا قرب حاصل کر کے زدلگی بسر کرتا ہے اسے نسلی وطنیت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا وہ روحانی اور ایمانی وطنیت پر یقین رکھتا ہے وہ وطن دوست اور محبے وطن تو ہوتا ہے لیکن وطن پرس نہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن اگلا شیر ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن پاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن دنیا والے بہت کم ایسے ہوں گے جو اس راز کو جانتے ہوں گے کہ مومن بظاہر تو قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ قرآن ہے کیونکہ وہ قرآن کو صرف پڑھتا نہیں بلکہ اس کے گھر پھر پر عمل کر کے اس کا آئینہ دار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی پوری زندگی قرآن کے شاچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے اس لیے وہ خود چلتا پھٹتا قرآن بن جاتا ہے اگلا شیر ہے جس سے جگرے لالا میں ہو تھندک وہ شبنم جس سے جگرے لالا میں ہو تھندک وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ توفان مومن زخمیوں پلسٹینوں اور غمزدوں کے حق میں مولنس اور خمدرد ہوتا ہے اور ظالموں کے حق میں توفان اور بلائے گرمہ ہوتا ہے مرد مسلمان وہ ہے جو مصیبت زدہ اور دکھوں کے مارے لوگوں کے لیے ایسی تھندک بنتا ہے جیسی تھندک گلے لالا کے سوختہ جگر کو صبح کی شبنم پہنچاتی ہے مومن اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رہن دل اور نرم دل ہوتا ہے اور جب باطن جب لاف جن ہو تو اس کنخان کی طرح ہوتا ہے جس سے دریاؤں کے جن بھی کام اٹھیں یہ ایک مختصر سی تشریف جو ہے وہ اس نظر کی پیش کی گئی ہے تاکہ اگلا ٹیبلو ہم لوگ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں بچیوں کے لیے آسانی کے لیے یہ تشریف میں نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کی اگلا جو ٹیبلو پیش کیا جارہا ہے جنئر پالیش کی لڑکیوں کی طرف سے شاہنا مسلم سے تیار کیا ہے اللہ میں اقبال کی نظر مرد مسلمان بھائی اللہ تعالی ہم سب کو ایسا مومن بننے کی ایسی خصوصیت والا مومن بننے کی توفیق عطا کرنا آمین